بسم اللہ نحمد و نسلی على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی اخاف انعصیت ربی عذاب یوم عظیم قل اللہ اعبد مخلصا له دینی فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و احلیهم یوم القیامة علا ذلك هو الخسران المبین لهم من فوقهم ذلل من النار ومن تحتهم ذلل ذلک يخوف اللہ به عبادة یا عباد فتقون حضرات محترم یہ صورت زمر کی آیت نمبر بارہ سے سولہ تک اللہ رب العزت اس میں ایک ایسی بات ہمیں سمجھا رہے ہیں جس کے متعلق ہم سب بے خوف ہیں اللہ ماشاءاللہ مزشتہ آیات میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے میرے بندوں اللہ سے ڈر جاؤ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي حَذِهِ الدُّنِيَا حَسَنَا اچھا وہی ہے جس نے دنیا کی زندگی میں اچھے کام کیے اب اچھائی کے مقابلے میں برائی ہے معصیت ہے نافرمانی ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنا ہی بلند مرتبے پر فائز ہو اگر وہ معصیت کرے گا تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا حتیٰ کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت اپنے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ خود کہیں یہ بات قُل آپ کہیں اِنِّي أَخَافُوا اِنْ عَسَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَذِيمٍ میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو یوم العظیم عظیم دن کے عذابوں سے میں اللہ سے ڈرتا ہوں یعنی اگر معصیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے مبرع نہیں تو ہم کون ہیں اور ایک تصور جو ہمارے معاشرے میں ہے جی سیدان وعدنی لگتے ہیں یہ بھی غلط ہے یہ قرآن کی سری نس کے خلاف ہے اللہ رب العصد نے سورة مریم کے اندر فرمایا فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَذَاءُ السَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَصَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ان نبیوں کے بعد ان کی ناخلف اولاد پیدا ہوئی جنئے وہ نافرمانی کرتے تھے فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَذَاءُ السَّلَاةِ انہوں نے نمازوں کو زائع جب کر دیا وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ اور برائیوں میں پڑ گئے فَصَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا اللہ نے کہا میں نے رشتوں کا لحاظ نہیں رکھا انہیں جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں پھینک دیا اس لیے کوئی بھی دنیا میں مبرع نہیں ہے اچھائی جو کرے گا اسے اچھائی ملے گی اور جو برائی کرے گا خاندانی اعتبار سے کچھ بھی ہو اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے سورت تحریم کے اندر اللہ رب العصد نے دو نبیوں کی بیویوں کا نذکرہ کیا اللہ فرماتے ہیں مصال بیان کیجئے لوگوں کے سامنے نو اور نوت کی بیوی کی کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین دونوں میرے نیک بنتوں کی ساتھی تھی فخانتا ہما انہوں نے خیانت کی اللہ کے حکموں کا انکار کیا اسے نہ مانا فلم یغنی عنہما من اللہ شیعہ نبی کی بیوی ہونا کسی کام نہ آیا جس طرح میں نے دودھروں کو جہنم کا اندر بنایا انہیں بھی بنا دیا اب اگر کوئی رشتے کی وجہ سے اللہ کے ہاں بچ نہیں سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چار بیٹیاں عطا دی تین بیٹے عطا کیے تین بیٹے اور تین بیٹیاں اپنی زندگی میں ہی آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے صرف ایک بیٹی بچی ایسے حالات میں آپ سوچ سکتے ہیں ایک باپ کی کیفیت کیا ہوگی کہ جب اس کی ساری اولاد فوت ہو جائے ایک ہی بیٹی نظر آتی ہو تو وہ تو زبان سے ایسا کلمہ نکال ہی نہیں سکتا لیکن اللہ رب العزت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھیں آپ نے سیدہ فاطمہ کو کہا یا فاطمہ اے فاطمہ اعملی اعملی عمل کرنا عمل کرنا اللہ کی ہاں میں تیرے کسی کام نہیں آسکا وَلَا تَذِرُوا وَازِلَكُمْ مِزْرَا اُخْرَا اللہ نے قرآن میں بار ہم کام پہ یہ کہا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا آج لوگ بڑی کھول کے کہتے ہیں میں دیکھوں گا میں بچا دوں گا میں شفاعت کروں گا کسی کو اپنی ذات کے متعلق بتا نہیں کہ اللہ کی عدالت میں میرے ساتھ کیا معاملہ بننا ہے اللہ ہم سب کو اپنی بنا میں رکھے تو اس سے بڑھ کے آئے دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ اپنی زبان سے یہ کلمات کہیں کُل اِنِّي اَخَافُوا کہہ دیجئے میں ڈرتا ہوں اِنْعَسَئِتُ رَبِّي اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی عذاب يوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے عظیم عذاب سے بڑے دن کے عذاب سے میں خوف کھاتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی کہیں نہ پکڑ لے العیاء صلی اللہ اللہ رب بلی حالاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ تھی جن کے ادلی پچھلی ہر بات معاف تھی آپ پہ جہنم کی آگ حرام تھی آپ کے لئے جنت واجب بلکہ سب سے پہلے جنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود آپ نے یہ بات کہہ کے بتایا اگر میں بھی نافرمانی کروں جو ممکن ہی نہیں لیکن ہمیں بتایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو میں بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتا تو اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ خوف ڈال دے ہم بہت بے خوف ہیں اس معاملے میں ہم ہر کام میں معصیت پہ معصیت کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں کہ اللہ کی عدالت میں یہ کیسے معاملہ ہوگا اللہ اس وقت کی سختی سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے پھر دوسری بات کہیں کل انہیں یہ بھی کہہ دو قل اللہ اعبدو مخلصا لہو دینی میں صرف اللہ کی عبادت کروں گا کسی اور کو نہیں بلاؤں گا اللہ کے علاوہ کسی کو طرف نہیں جاؤں گا کل اللہ اعبدو اللہ ہی کی عبادت کروں گا مخلصا خالص اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریف نہیں کروں گا لہو دینی دین تو اسی کا ہے فَعْبُدُوا مَاشِتُمْ مِنْدُونِي تم جس کو چاہتے ہو بکارتے رہو جس کو چاہتے ہو جس کی طرف جاتے ہو تمہاری مرضی جاؤ مجھے کوئی غرض نہیں میں تو صرف اللہ کی عبادت کروں گا لیکن ایک بات یاد رکھو کل اللہ نے کہا آپ انہیں کہہ دیجئے اِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا اَنفُسَهُمْ وَأَحْلِهِمْ حقیقتاً وہ انسان نقصان میں ہے خسارے میں ہے برباد ہو گیا ہلاک ہو گیا جس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا اور اپنے اہل و آیال کو بھی برباد کیا جس طرح کہ اگر انسان کا اپنا ذہن غلط ہے تو وہ اپنے اہل و آیال کو بھی ساتھ لے گئے جاتا ہے حتیٰ کہ بشرمی کی انتہا کہ جب انسان اللہ کی توحید کو چھوڑتا ہے شرق میں مبتلا ہوتا ہے خامن سامنے ہے اور عورت پیر کے ساتھ باہوں میں باہر ڈال کے بیٹھے ہوئی ہے اس سے بڑی بغیر تھی کوئی نہیں ہو سکتا لیکن شاد رکھیں جب انسان اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی طرف جاتا ہے پھر اس کی خیرت نام کی کوئی چیز نہیں رہتا اللہ ایسا زلیل کرتا ہے کہ اسے خود احساس نہیں ہوتا لیکن اس کے ساتھ ایسے معاملے ہو جاتے ہیں کہ انسان کام جاتا ہے کہ کیا بن رہا ہے کہ اپنی بیٹیوں اپنی بہنوں اپنی بیویوں کو ان کو دبانی کے لیے بٹھا دیتے ہیں یہ اللہ کی بھٹکار اور مار ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہیں کہہ دو ان الخاسرین الذین خسروا الخسان خسارے میں وہ پڑا جس نے اپنے آپ کو برباد کیا و اہلیہم اور اپنے اہل و ایال کو بھی یوم القیامت قیامت کے دن یہ برباد ہو جائیں گے حلع عزیز اللہ علی ذالکہ ہوا الخسران المبین علی خبردار یہی سب سے بڑا خسارہ ہے انسان اللہ کی توحید کو چھوڑ کے شرط میں چلا جائے یہ سب سے بڑا ظلم ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے ساتھ پھر میں کیا کروں گا لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ذُلَلُ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ذُلَلُ ان کے اوپر بھی آگ ہوگی نیچے بھی آگ ہوگی لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ذُلَلُ مِنْ الْنَارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ذُلَلُ ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے نیچے بستر بھی ان کے آگ کے ہوں گے اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ يُخَوِّفُمْ وَاہُ بِهِ عِبَادًا یہ وہ بات ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈر آ رہا ہے کہ یہ باز آ جائیں شرق سے توبہ کر لیں خالص اللہ کی عبادت کریں اللہ کی نام فرمانی سے بچیں ذَلِكَ يُخَوِّفُمْ وَاہُ بِهِ عِبَادًا یہ وہ بات ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈر آ رہا ہے یا عبادی فَتَّقُون کہ اللہ بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں اے میرے بندوں پس تم ڈر جاؤ گناہوں سے توبہ کر لوں شرق سے بچ جاؤ اللہ کی توحیب میں آ جاؤ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کرنی درنی والا نہیں ہے صرف اللہ کی ذات ہے جو کسی کو کچھ دے سکتی ہے جو کسی کی مصیبتوں کو ڈال سکتی ہے جو کسی کے گناہوں کو معاف کر سکتی ہے کسی کے جہنم کے عذابوں سے بچا سکتی ہے جو کسی انسان کو رزق عطا کر سکتی ہے یا عبادی فتقون اے میرے بندوں پس تم ڈر جاؤ ان باتوں سے بچ جاؤ اللہ رب کو رزق ہر بات کو جانتا ہے اس لئے آیات میں آپ پڑھ کے آئے ہیں اللہ نے واضح دور پہ کہا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ظاہر ہیں کچھ ایسے بھید ہیں جو سینوں میں چھپائے بیٹھے ہیں میں وہ بھی جانتا مجھ سے وہ بھی چھپے ہوئے نہیں اے اللہ جس طرح تُو نے دنیا میں پردہ پوشی کی ہوئی ہے اللہ قیامت کے دن بھی بے عابروں نہ کرنا اے اللہ ہمیں اس دن بھی ہمارے عیبوں میں پردہ ڈال دینا اور اس سے پہلے پہلے ہمیں معاف کر دینا ہمیں توبہ کی توفید نصیب فرما دینا اے اللہ آخرت کے عذابوں سے ہم سب کو محفوظ رکھنا اقول کو لی حادہ و استغفر اللہ ہمیں توبہ کی توفید نصیب فرما دینا